اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا دوست این اللہ آج ہم بات کریں گے میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں جن کا نام انام ہے یہ ابھی اس وقت پرتگال میں جنتہ پرابلم کی وجہ سے آٹھ منت ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کا کارڈ ان کو رسیب نہیں ہوا حالانکہ یہ پرتگال میں رہ کر انہوں نے یہاں پر رہ کر ٹیکس پے کی ہے یہاں پر لیگل کام کی ہے سب کچھ ان کا لیگل تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا جتنے بھی ڈاکومنٹس سے ان کے سارے پورے تھے ٹیکس ان کے پورے تھے فائل ان کی اوریجنل تھی کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا جسٹ ایک جنتہ کی وجہ سے ابھی تک ان کا کارڈ رسیب نہیں ہوا تو آج ہم ان سے ان کی سبانی ہم پوچھتے ہیں کہ ان کا جنتے کا کیا مسئلہ تھا بتانے کا آپ کو مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ جن لوگوں کی جنتہ کی مسٹک ہوتی ہے ابھی ان کو آٹھ ماہ ہو گئے ہیں ان کا کارڈ ابھی تک رسیب نہیں ہوا نارملی لوگوں کو دو تین ہفتوں میں بھی پرتگال کے اندر ٹی آر سی کارڈ جو پہلا ٹی آر سی کارڈ ہے دو سال کا جو ملتا ہے وہ لوگوں کو رسیب ہوئے ہیں لیکن ان کا کارڈ صرف ایک جنتے کی وجہ سے جو نارملی لوگوں کے ذہن میں ہوتی نہیں یہ بات اور لوگوں کو اس چیز کا پتا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جنتہ میں مسٹک ہو جاتی ہے یا پھر اس کے علاوہ بھی اور بھی کوئی ڈاکومنٹ ہو تو اس میں اگر کوئی مسٹک ہو تو اتنا زیادہ ٹائم ایک ایک سال لوگوں کو یہاں پر ویٹ کرنا پڑتا ہے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے میں آئیما کے آفیس میں گیا تھا وہاں پر ایک بندہ میں نے دیکھا وہ دو دن صرف لیٹ ہو گیا تھا اس کی اپوائنمنٹ کی فنگر ڈیٹ سی لیکن وہ اپنی جو اس کی اپوائنمنٹ اس سے دو دن لیٹ وہاں پر گیا لیکن وہاں پر اس کو اینٹری نہیں دی گئی آئیما کی طرف سے اس کو آئیما میں اینٹر ہونے ہی نہیں دیا آفیس کے اندر ہی اور وہ بندہ وائر بیٹھ کے پریشان تھا کہ ابھی میں کیا کروں لیکن اس کا جو سلیوشن ہے وہ بھی ہے وہ لائر کر کے آپ دوبارہ سے اس کی اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں لیکن ڈیٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتا جنوں کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا مطلبہ ہو کیونکہ یہاں پر ہوتا ہے کہ منت اور دے میں تھوڑا سا نا ڈیفرنس ہوتا ہے جیسے دوسرا مہینہ اور فور ڈیٹ اور آگے دو ہزار چوبیس اگر لکھا ہوا ہے تو ان کا تھوڑا سا نا اُلٹ ہو جاتا ہے یہ منت کو پہلے لے آتے ہیں دو چار اور دو ہزار چوبیس اور دے کو سنٹر میں لے آتے ہیں تو یہ چیز آپ نے تھوڑی سی نوٹ کر کے رکھنی ہے یہ ایک بندے سے مستک ہوئی ہے اور ٹھیک تھاک اس کے بعد بندے کو زلالت بھی ہوتی ہے لائر ہائر کرنا پڑتا ہے پیسے دینے پڑتے ہیں اور بہت سارا ٹائم جو ہے وہ بھی ویسٹ ہوتا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے جنتہ کی کیا مسئلہ تھا کیوں ان کا ابھی تک کارڈ رسیو نہیں ہوا یہ تو کیسے آپ بھی نام بھی ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک حمدللہ بھی آپ نام بھی ٹھیک ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اچھا تو جیسے تو آپ نے بتایا کہ میں جنتے کا مستحصہ تھا بھی جنتے ہے وہ یہ کہنا ہے کہ جس قرمے ہم لے رہے ہیں اس میں تقریبwwایں worldview اچھا تو آپ پر اپنا چیز سے دوڑ سٹوڑی ہیں کافی بڑا گر تھا یا چھوٹا تھا نہیں گر، نامل کامل سکتے لیکن ایک روم میں چاہ سے پانچ لوگ اٹھاست ہوئے تھا ایک روم میں چار سے پانچ لوگ تھے اور گر صاحب سٹھ رہے ہیں نہیں نہیں اگل کلچے کے گری آپ نے دیکھے ہوئے ہیں اگل کلچے میں تو ایسے ہی بس گئے ہیں اتنے صاحب ہی ہوتے ہیں، واسٹروم بھی ایزاری بات ہے ایک اور دو وااسٹروم بھی اٹھاستی بات ہے تو وہاں پر کچن بھی گندے ہوتے ہیں میں نے خود ایک دفعہ وزٹ کیا ہے وہاں پر گندے قسم کے کچن ہوتے ہیں واش روم گندے قسم کے ہوتے ہیں ہمارے جو دیسی لوگ ہوتے ہیں یہ وہاں پر لڑائی جگڑے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے یہ دو دفعہ لڑائی جگڑے بھی ہوگی ہے وہ سارے لوگ ہمارے جو وہاں پر وسکی بھی پی کر لڑائی بھی کرتے ہوں گے اس طرح کے معاملات بھی یہاں پر ہوتے ہیں تو آپ کا جو بوز ہے تو اس نے آپ کو جنتا نہیں بنا دیا تو جیسے کہ پہلے جو لڑکے رہے تھے جنتا کسی اورکار سے بنایا تھا میں نے کسی اورکار سے کھا نہیں اچھا میں نے بھی کہا کہ میں کونوالد ہوں تو میں نے بہت سے بہت سے بات کی کوش کرتا نہیں ہاں جنتا نہیں دیتے تو آپ کے ساتھ رہا ہے تو پھر ایسے میں لڑکوں سے پوچھا جو انڈیا لڑکے رہے سے ادھر تو انہوں نے بولا جی ہاں میں خورت کا جو گیا کے ساتھ رہے سے بہت سے اچھے تو انہوں نے نہیں ہے کوش کرتا ہوں کام ع تو یہاں میں نے پیسے دیا تو میں نے پیسے کو دے دیا جنتے کا کو såر اچھا جنتے کو دے دیا میں نے اس کا جسی community جب جنتے میں نے انشارے коرکوں سے دیا تو میں نے پیسے دیا یا ساتھ ہے اچھا تو بیسیکی اس وقت سیکس تھی وقت سیکس میں میں گیا تو سیکس والے مجھے سائی ڈاکمرٹ سنوے دیکھے تو اس کے بعد جو سے اس نے مجھ سے پوچھا کہ جیسے کہ میں کنٹریکٹ پر جو سے میرا اڈریس لکھا ہاں تو آپ کا لے اس کی اور سٹی کا تھا اور جنتا تھا کہ وہ کسی اور سٹی کا تھا جو جسے گا پر آپ جاپ کر رہے تھے وہ کوئی اور سٹی میں تھے اور جس سٹی کا آپ نے جنتا بنوایا تھا وہ کسی اور سٹی کا تھا اچھا جی اس میں یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے سپیشلی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز سے اگاہی حاصل ہو کہ جو لوگ جنتا بنواتے ہیں موسیلی ایسے ہوتا ہے وہ سارے لوگ اس وقت بھی مجھوڑ ہیں جو مجھوڑی میں کام کر رہے ہیں لیکن ان کے جو مالک ہیں وہ ان کو جنتا نہیں دیتے جنتا بیسیکلی ایک گار کا اڈریس ہوتا ہے یہ آپ نے جب فنگر دینے کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ اٹریس ایک بیپر ہوتا ہے وہ ساتھ آپ نے اٹریس کر کے لے کر جانا ہوتا ہے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ آئیما میں جا رہے ہیں فنگر دینے کے لیے تو ظاہری سی بات ہے جب آپ کا جو کونٹریکٹ بھی ظاہری سی بات ہے آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے اور کونٹریکٹ کے اوپر بھی آپ کا جو اڈریس ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ کے اوپر رہ رہے ہیں اس وقت اور جو آپ کا جنتہ ہے اس کے اوپر بھی اڈریس لکھا ہوتا ہے جب آپ کے کونٹریکٹ کا اڈریس اور آپ کے جنتہ کا جو اڈریس ہے ان دونوں میں جب ڈیفرنس ہوگا تو ظاہری سی بات ہے آپ وہاں پر پھنچ جائیں گے اور ان کو شک ہوگا کہ یہ بندہ آپ کہاں پر رہ رہے ہیں جنتہ تو اس نے کسی اور جگہ کا دیا ہوا ہے کسی اور سٹی کا دیا ہاں اگر تو آپ جس شہر میں کام کر رہے ہیں جس ایریا میں کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ کسی اور گھر میں رہ رہے ہیں لیکن اسی شہر کا اسی ایریا کا جنتہ آپ کسی اور گھر کا لگا رہے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ آپ اسی ایریا کے جو آئمہ یا پھر جو سیف اس سے پہلے سیف تھا اور ابھی جو آئمہ کا دفتر ہے وہاں پر آپ جا رہے ہیں تو ان کو اس سے ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ یہ بندہ اسی شہر میں رہ رہے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے جنتے کا آپ کسی اور جگہ کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ نے ایڈریس کسی اور جگہ کا دیا ہوا ہے کونٹیکٹ کے اوپر آپ نے کسی اور جگہ کا شو کیا ہے اور جنتہ آپ کا کسی اور سٹی کا ہے تو اس چیز سے ضرور آپ نے آپ خیال رکھیں کہ جب آپ نے فنگر دینے کے لیے جانا ہے تو آپ کے لیے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی آٹھ ماہ نو ماہ یا پھر اس سے بھی زیادہ کا ٹائم جو ابھی تک ان کے آٹھ ماہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک ان کو کارڈ ریسیف نہیں ہوا تو آج کی یہی ویڈیو تھی جنتہ کے ریلیٹیڈ کے جنتہ کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کارڈ میں کتنی زلالت جو ہے کتنی زلالت سے گزرنا پڑتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آج کی ویڈیو ساپیت ہوگی انشاءالہ ملیں گے جی ایک نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ